میں بعض لوگ چنگیز خان بن کے داخل ہوتے ہیں تمیز سے بیوی سے بات ہی نہیں کرتے بچوں سے تمیز سے بات ہی محبت ہی نہیں دیتے بچوں کو ہر وقت مار دھار مار کٹائی اور ابھی طبی میں لگے رہتے ہیں یہ گدھاپن ہے بھائی اسلام نے اس کو کنٹرول کیا ہے کہ جب گھر میں آؤ تو کیسے آؤ مسکراتے چہرے کے ساتھ سلام کر کے داخل ہو تم میں سب سے اچھے اخلاق اس کے ہیں جو سب سے اچھا ہوئے جو اپنی بیوی سے تمیز سے بات کرتا ہے حدیث کا مفہوم ہے سب سے اچھا ہوئے جو اپنی بیوی سے اچھے اخلاق سے بات کیوں وہ آپ کے ماتہت ہے آپ اس سے تمیز سے بات کریں نہ کریں وہ بچاری کہاں جائے گی دوستوں سے تو ہر آدمی تمیز سے بات کر لیتا ہے اس لئے پیغمبر کی صحیح حدیث کیا ہے کہ سب سے اچھے اخلاق والا وہ نہیں ہے جو دوستوں سے بات کرتا ہے جو اپنی بیوی سے اچھے اخلاق سے بات کرتا ہے سب سے اچھا کون ہے وہ اپنی بیوی سے اچھے اخلاق سے بات کرتا ہے ماں باپ سے بھی لوگ کر لیتے ہیں کہ یہ عظمت ہے بیگم ماں تہہت ہوتی ہے اس سے دلیل ہی چاہتا تمیز سے بات کرنے کا گلل فرینڈ سے دیکھو کیسے تمیز سے بات کر رہے ہوتے ہیں اتنی یہ ہے ایکچولی ایکچولی کر کے بیوی ہو گئے اب دو چار دن تمیز چلتی ہے اس کے بعد مسئلہ کیا تمہارے ساتھ تو وہاں پتہ چلتا ہے تو ہر وقت طوے پہ بیٹھا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے